اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمی زہمار اور میں ہوں عرم زہیم پولچن میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کی بہادر فورسز نے بلوچستان میں دہشتگردی کی کوشش ناکام بنا دی ہے آئی اس پی آل کے مطابق ایج میں خفیہ اطلاق پر آپریشن کے دوران شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث دہشتگرد مار گرائے گئے اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائند عثمان خان سے عثمان بتائیے گا اس کارروائی سے متعلق جی بالکل نمیز سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن کیا ہے اور اس میں دہشتگردوں میں خلاف کارروائی کی گئی ہے جنوبی بلوچستان ہے جہاں پر دہشتگردی کی بڑی ممکنہ کارروائی کو ناکام بنایا گیا ہے سیکیورٹی فورسز نے زلہ کیج کے علاقے بلیدہ میں کارروائی کیا اور کارروائی کی نفیزی میں خطرناک دہشتگرد جو کہ سرگنا سمجھ جاتا ہے اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور مارا گیا دہشتگرد محفظ شہریوں کے قتل بستہ خوری اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوپس پتایا جاتا ہے آئی ایسٹیار کے مقابق جیزہ پر آپریشن کیا گیا ہے وہاں پر اسلحہ اور گولہ باروچ کی بھاری کھیب برامت کی گئی ہے اور اسی فائرین کے تبانے میں ایک سپاہی جو ہے اسکیورٹی فورسز کا بہت زخمی بھی ہوا ہے اور اب بات کرتے ہیں لیگی رہنما آیاز صادق کے بیان سے اختنے والے طوفان کے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے ریاست مخالف بیان بازی کرنے والے سیاستدانوں کے خلاف قانونی کارروائی کا اندیا دے دیا کہتے ہیں ملک کے خلاف بات کرنے والوں کی زبانیں کھیچ لیں گے شبلی فراز کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں عدم استحکام کا آغاز ڈان لیک سے ہوا تھا مجھے کیوں نکالا گجروالا اور کوئٹا جلسہ اسی کی کڑی ہے انہوں نے نواز شریف ایاز صادق اور مولانا عطار رحمان کی تقریر کو پی ڈی ایم کا بیانیاں قرار دے دیا دو ہزار سولہ میں ڈان لیک سے شروع ہوا اس کے بعد دو ہزار سترہ میں جی تی روڈ پہ مجھے کیوں نکالا کی صورت میں نظر آیا گجروالا کا جلسہ ہوا تقریر آپ نے سنی کراچی میں کس طرح سے قائد کے مزار کی توہین کی گئی پھر کوئٹا میں آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا گیا نیشنل اسیملی میں سابق کا سپیکر آیاز صادق انہوں نے ایک ایسی تقریر کی جس میں ہماری بہادر ائر فورس آرمی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کسی بھی سیاسی لیڈر نے نہ تو اس کی تردید کی نہ اس کی مضمت کی یعنی کہ ظاہر یہ ہوا کہ یہ پی ڈی ایم کا بیانیاں تھا جنہوں نے یہ تقریر کی چاہے اس میں آیاز صادق ہوں مولانا عطا و رحمان ہوں انہیں کوئی ندامت نہیں ہے وہ اس کی نہ معافی مانگنا چاہتے ہیں نہ وہ اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ یہ ملک کے خلاف باتیں کریں ملک کے مفادات کو نقصان پہنچائیں انٹرنیشنل لیبل پہ ہمیں بدنام کریں اگر کسی نے ایسی بات کی جس نے کہ ملک کے خلاف کوئی بات کی ان کے ہم زبانیں کھینچ لیں حکومت تمام قانونی پہلوں پہ غور کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ ہم کیا اقدمات لے رہے ہیں مسلم لیکنون کے رہنما آیاز صادق کہتے ہیں کہ میرے بیان کو پاک آفارک سے جوڑا گیا کسی کو بھی مجھے غدار کہنے کا حق نہیں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا قومی سملی میں دیئے گئے بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے آیا صادق نے حکومت پر بیان کو سیاسی رنگ دینے کا الزام بھی لگا دیا مولانا فضل الرحمان نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ملک کو آئین کے مطابق چلانے کا مطالبہ کر دیا میری بات کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی اختلاف رائے اپنی جگہ کسی کو مجھے یا کسی اور کو غدار کہنے کا حق نہیں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے لیگی رہنما یا صادق کا کہنا تھا بیان دینے میں کبھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے جو افواج پاکستان کو میرے سٹیٹمنٹ سے نتھی کرنے کی کوشش کی یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں تھی میری سٹیٹمنٹ دیکھی جا سکتی ہے افواج پاکستان کو اس لڑائی سے باہر رکھیں پی ڈی ایم سربراہ بولے اختلاف رائے کہا خصصت کو ہے فضل الرحمان نے حکومتی ارکان پر معاملات کو اشتیال تک لے جانے کا الزام بھی لگا دیا میں نے ایسی کئی احمق حکومت نہیں دیکھی تو آبائل مجھے مارک کی سیاست کی ہے جو خود اشتیال دلاتی ہے اپوزیشن کو ہمیشہ اپوزیشن اشتیال کی طرف جاتی ہے حکومت اس کو اعتدار کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے فضل الرحمان نے مزید کہا آیاز صادق کے بیان سے پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی گئی ناجائز حکومت کو مسلط کرنے کے بجائے ملک کو آئین کے مطابق چلائے جائے مولانا فضل الرحمان اور لیگی رہنماؤں نے آیاز صادق کو متنازے بیان پر معفی نام مانگنے اور اس پر قائم رہنے کا مشورہ دے دیا ملاقات میں سابق سپیکر سے کہا گیا کہ وہ اپنی بات پر ڈٹ جائے لاہار سے نئی مشروف وٹ کی رپورٹ مولانا فضل الرحمان اور لیگی قیادت کے درمیان ملاقات میں کیا بات ہوئی تفصیل سامنے آگئی آیاز صادق سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بیان پر قائم رہیں معفی مانگنے کی ضرورت نہیں ذرائع کے مطابق ملاقات میں شامل لیگی رہنماؤں نے آیاز صادق کو کہا کہ آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی اس لیے آپ نے کسی قسم کا دباؤ نہیں لینا اسے دوران مولانا فضل الرحمان نے آیاز صادق کے متعلق لیگی رہنماؤں کے مشورے کی تائید کی انہوں نے کہا کہ آپوزیشن کا اتحاد اداروں کے حلاف ثابت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ حکومت کا تہہ شدہ ایجنڈا ہے وہ اس طرح ہماری عوامی حمایت کام کرنا چاہتے ہیں لیگی رہنماؤں نے کہا کہ اس سے کوئی سیاسی فرق نہیں پڑے گا ہم آیاز صادق کا برپور دفاع کریں گے نمشربت سما لاہور آیاز صادق کے بیان کی گرد بیٹھنے کا نام نہیں لے رہی اپنے موقف پر ڈٹے سابق سپیکر قومی اسمبلی رازوں تک پہنچ گئے اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں ایسا نقبال کہتے ہیں ابھی لندن کو چھوڑنے کی جلدی ہی کیا تھی مولانا فضل الرحمان تو آیاز صادق کے بیان کی حمایت میں مزید دو چار قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں میں اپنے موقف پر کھڑا ہوں میرے پاس بے شمار راز ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیشن کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کے اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ نہ سٹیٹمنٹ دی ہے نہ انشاءاللہ دوں گا ایاز صادق صاحب کے بیان کو جس انداز میں توڑ مور کر پیش کیا جا رہا ہے وہ نہایت غیر مناسب ہے اس پائلٹ کو چھوڑنا ضروری تھا تو دو چار دن انتظار کر لیا جاتا اجلت کے اندر چھوڑ کر وزیر آزم نے چوبیس گھنٹے کی خود ڈیڈ لائن مقرر کر کے ڈیسپریشن کا مظارہ کیا کہ چائی کی ایک پیالی جو اسے پلائی تھی دو چار چھے پیالیاں اور پلا لیتے چھوڑنے سے پہلے تو ملک کے لیے جرہ باوقار انداز ہوتا صاحب آیا صادق نے جو بھی کہا قومی سامنے میں آپ اسے دفع کرتے ہیں یا اسے اتلاف کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ آگے جا کر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے یہ درہ کم ہے تھوڑا تھا ایان صادق کے بیانیے کو تھامنے والے مولانا فضل رحمان کے ہاتھ سے کیا ان کی پارٹی نکل رہی ہے ایان صادق کے قومی ساملی میں بیان پر جے یو آئے کچھ اور ہی موقف رکھتی ہے جبکہ مولانا فضل رحمان ایان صادق کے ساتھ کھڑے ہیں تفصیل اس رپورٹ میں جانے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ آگے جا کر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے دوسروں کو آگے جانے کا مشورہ دینے والے مولانا فضل رحمان ذرا پیچھے تو دیکھیں کیا مولانا کی پارٹی ساتھ کھڑی ہے قومی اساملی میں آیا صادق کے بیان کی مضمت کی بجائے مولانا فضل رحمان بھی اس ملک دشمن بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو گئے آیا صادق کے گھر جا کر ملاقات کی اور بات کو مزید ہوا دی آیا صادق نے جو بھی کہا قومی اساملی میں آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا اسے اتلاف کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ آگے جا کر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے یہ ذرا کم ہے تھوڑا مگر اس بات سے بے خبر کہ جس جماعت کے وہ سربراہ ہے اس جماعت کا موقف ہی کچھ اور ہے جی ایو آئی کے سیکریٹری اطلاعات حافظ حسین احمد نے نہ صرف مضمت کی بلکہ سوال بھی اٹھا دیا اس سنگ کی اتباعت پر اٹھانا یقینہ انتہائی قابل مضمت ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ مسلم لیگ کے اکثر سنجیدہ ارگان اور پیڈی اے ایم کے بھی لوگوں نے جو اس حوالت اس کی مضمت کی ہے ایاز صادق کے بیان نے جی ایو آئی کے اندر بھی انتشار پیدا کر دیا ہے مولانا فضل رحمان ایک طرف کھڑے ہیں اور دیگر آئی دین دوسری طرف اور بات آگے بڑھتے بڑھتے بہت آگے بڑھ گئی مائنس ایم کیوں لندن کے بعد مائنس مسلم لیگ نون لندن کی باتیں ہونے لگیں وزیر اطلاع شبلی فراز مسلم لیگ نون کو مائنس ون پر کے فارمولے پر چلنے کا مشورہ دے رہے ہیں کہتے ہیں پاکستان میں موجود قیادت لندن میں بیٹھے نواز شریف سے علیدہ ہو جائے مائنس ایم کیوں لندن کے بعد مائنس مسلم لیگ نون لندن یعنی بنے گی مسلم لیگ نون پاکستان یہ خیال پیش کر دیا وزیر اطلاع شبلی فراز نے صاف کہہ دیا کہ پاکستان سے مخلص لوگ لندن کے ملک دشمن بیانیے سے خود کو الگ کر لیں پاکستان مسلم لیگ میں جو سینر ایلیمنٹس ہیں کہ وہ نواز شریف سے اپنے آپ کو علیدہ کر کے مسلم لیگ پاکستان بنائیں اور جہاں تک کہ ان کی ایکٹیوٹیز کا تعلق ہے وہ آپ انشاءاللہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی پہترین ایجنسیز میں سے ہیں اور اس کا صدباب بھی کیا جائے گا اور اس پر نظر بھی ہے ادھر پنجاب کے وزیر اطلاع کو بھی مسلم لیگ نون میں ٹوٹ پھوٹ کی اطلاع ہے مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف بیانی کو لے کر جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے سیاسی محال بھی گرم ہوتا جا رہا ہے کوئٹا کے پی ڈی ایم جلسے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون میں پھوٹ پڑ گئی نون لیگ بلوچستان کے رہنمان نباب سناللہ زہری اور صوبائی صدر عبدالقادر بلوچ نے مصطافی ہونے کا فیصلہ کر لیا تفصیلات مجیب اللہ کے اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئٹا کا پی ڈی ایم جلسہ بھاری پڑ گیا جلسے میں شامل نہ ہونے والے مسلم لیگ نون بلوچستان کے رہنمان اور سابق وزیراعلا بلوچستان نواب سناللہ زہری مرکزی قائدین سے ناراض ہو گئے ذرائع کے مطابق نواب سناللہ زہری نے مسلم لیگ نون کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر عبدالقادر بلوچ بھی نواب سناللہ زہری کی صف میں کڑے ہو گئے اور نواب سناللہ زہری کے ساتھ پارٹی چوڑنے کا فیصلہ کر لیا احسن اقبال کہتے ہیں اختر منگل اور سناللہ زہری کے درمیان ایک تنازہ ہے عبدالقادر بلوچ استیفہ دینا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی چونکہ اختر منگل صاحب اور سناللہ زہری صاحب کے مابین ایک تنازہ ہے تو اس لیے درخواست کی گئی تھی کہ محول کو ٹھیک رکھنے کے لیے بنیاد بنا کے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے نون لیگ ذرائع کے مطابق مریم نواز نے سینیٹر سردار یاکوب خان ناصر کو دوبارہ پاکستان مسلمی ایک نون بلوچستان کا صادر بنانے کا فیصلہ کر لیا عبدالقادر بلوچ کی علاوہ جمال خان کاکر سمیت دیگر صوبائی عہدداران کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کی وجہ کوئٹہ جلسے میں لیگی کارکنان کی کمی ہے مریم نواز نے جلسے میں کارکنان کی تعداد کم ہونے پر شدید برہمی کا اظہار بھی کیا مجیب اللہ سما کوئٹہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں سیاستی معاملات ابتر ہو رہے ہیں سیاست کو ریاست پر اہمیت دی جا رہی ہے ریاست سے لڑائی کی صورت میں انتشار پھیلے گا لیکن سیاستی قوتوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ان کا کہنا تھا کہ مارشاللہ کا خطرہ ہے نہ ہی عمران خان اس سمریہ توڑیں گے حالات کافی ابتر ہوتے جا رہے ہیں سیاست کو ریاست پر اہمیت دی جا رہی ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایہا صادق نواز شریف کی تھبکی کے بغیر یہ بیان لگا سکتے ہیں یہی بات ختم نہیں ہو رہی یہ جلسوں کی بات نہیں ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سیاست سے لڑائی کرنی ہے تو عمران خان میدان میں ہے ریاست سے لڑائی آپ کا حق نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اندر سے انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس انتشار اور خلفشار سے یہ نہ ہو کہ سیاسی قوتوں کو پشتانا پڑے ریپلز پارٹی نے پھر بھی بہتر سیاست کھیلی ہے بعض اکل کے اندھوں کو اندازہ نہیں ہے کہ سیاست کس خطرناک مراحل میں داخل ہو رہی ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ اکل کے ناخل میں نہ ملک مارشاللہ کی طرف جا رہا ہے نہ عمران خان اسمبلیاں توڑ رہے ہیں سیاست میں ڈائلاغ کے دروازے نہیں بند کر سکتا سیاست دانوں کو اکل کے ناخل لینے چاہیے حالات جس تیزی سے جس جانب جا رہے ہیں اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور لاہور کی شہرہوں پر سابق سپیکر قومی اسمبلیا یا صادقے بیان کے خلاف پوسٹرز لگ گئے پوسٹرز میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ قومی مفاد کو نقصان پہنچانے پر ان کے خلاف کا روائی کی جائے یہ پوسٹرز کس نے لگائے ہیں ان پر کیا درج ہے جانتے ہیں جانگیر خان کی اس رپورٹ میں نون لیگی رہنما قومی اسمبلی میں بیان دے کر مشکل میں پڑ گئے ان کے شہر میں ہی مخالف آنا پوسٹرز آویز آن گلبرگ مین بولیورڈ لیبرٹی چاک اور ملحقہ شہرہوں پر پوسٹرز اور فلیکسز کس نے لگائے کوئی نام تو درج نہیں تاہم آخر میں حلقہ ن اے ایک سو انتیس کے عوام کا ذکر ہے جہاں سے وہ منتخب ہو کر قومی اسمبلی پہنچے ہیں شہریوں نے بھی ایاز صادق کے متنازع بیان کے خلاف لگنے والے پوسٹرز کی تائید کر دی ایاز صادق نے بہت غلط کام کیا جو کہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہے ایاز صادق نے جو کمنٹس دیئے ہیں یہ ٹوٹل ہی اس نے پاکستان کی سورویرنٹی کو ڈیمج کیا ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں پوسٹرز پر ابھی نندن اور ایاز صادق کو ایک جیسا دکھایا گیا ہے اور نون لیگ رہنما کے خلاف مختلف نارے درج ہیں پوسٹرز لگانے والوں نے مطالبہ کیا کہ ایاز صادق کے خلاف اگرداری کا مقدمہ درج کیا جائے ملاوال بھٹو نے تبدیلی سرکار کو جنوری تک گھر بھیجنے کا وعدہ دورا دیا دعویٰ کیا کہ گلگت بلتسان میں بھی تحریک انصاف کو شکست دیں گے الزام لگایا کہ وفاقی وزیر انتخابی مہیم چلانے نہیں ووٹ خریدنے آئے ہیں لیکن گلگت بلتسان کے لوگ بکنے والے نہیں ایک وفاقی وزیر بھی پہنچ چکا ہے دانلی کرنا تو ان کے عادت ہے رول کا تو خلاف ورزی ہے سنا ہے کہ وہ ووٹ خریدنے کے لیے آئے ہیں پیسے باتنے کے لیے آئے ہیں یہ لوگ بکنے والے نہیں ہیں گلگت بلتسان کے عوام بہادر لوگ ہیں یور لوگ ہیں غیرتبان لوگ ہیں آپ کے پیسے کی وجہ بیسے میں کہوں پیسہ لو ووٹ پیپلز پارٹی کو دو کت پٹلی کو نہ صرف گلگت بلتسان میں ناکام کروائیں گے گلگت بلتسان میں پیپلز پارٹی کو جتوا کے یہاں بھی کت پٹلیوں کو ہروائیں گے اور انشاءاللہ جنوری تک میرا آپ سے بادا ہے کہ ہم اسلامباد پہنچنے ہیں اور اس کا پٹلی سیلیکٹیڈ نہ ہے ظالم کو کھر بیچیں گے کھر بیچیں گے کھر بیچیں گے وفاقی وزیر داخلہ نے خبر پختونخواہ پولس کے آئی جی کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار کر دیا اجاز شاہ نے سناللہ اباسی کو احمق قرار دیا اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے بیروچی پشاور تاریخ آفاق سے تاریخ کیا خبریں کیا معاملہ ہی ہیں اگر امیز میں یہ تھا کہ پارلیمنٹیرین گروپ ہے جس میں تمام قومی اسمبلی کے جو عراقین ہیں ان پہ ہے وزراء بھی اس میں شامل ہے اس میں وفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ جائے بھی شامل ہے اور اس میں خبر پختونخواہ کے جو آئی جی پی ہیں وہ بھی شامل ہے تو اس گروپ میں انہوں نے بات کرتے ہوئے جو خبر پختونخواہ کے آئی جی پی ہیں ان کی کارکردگی پر عدم اتمنان کے اظہار کیا ہے اور ان کو احمق قرار دیا ہے ان کو ان کے بارے میں کہا کہ وہ سٹوپڈ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اپنے اس میں جو نا ایسے ایسے احمق قرار پیسر کو دیکھا نہیں ہے جس کو جو نا پشاور خیبر غمفان میں رکھا گیا کہ اسے صوبہ جو دشیزگردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور وہاں پہ جو نا 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 پہ کیا گیا ہے سن دن پہلے پشاور میں جب دماغہ ہوا تھا مدرسے پر تو اس وقت میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنواللہ باسی نے اس واقعے کو ایک چھوٹا موٹا واقعہ قرار دیا تھا پھر ان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس جو مدرسہ تھا اس کو تریٹ الیٹ جاری ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے تو اسے بھی وہ لاعلم تھے اور حالانکہ پھر پولیس نے جنہ کو تریٹ الیٹ جاری کر دیا تھا اس حوالے سے جب ہم نے آئی جی پی سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ اجازت شاہ کے اس پہ رگمارس پر کشب کا تصفیرہ نہیں دیا انہوں نے اپنے دفاع میں جنہا وہ فوٹیزز اور وہ سسیرے بیجی ہیں جو انہوں نے مختلف مقامات کے دوری کی ہیں وہاں سے انہوں نے پولیس جو جوان تھے انہوں نے خطاب کیا تھا تو انہوں نے صرف وہ کار کر دے گیا ہمیں بیجی ہیں کہ یہ میری کار کر دے گیا ہے وہ تو انقام میں ایجی پی کے سوزے پر رہتی ہوئے لیکن انہوں نے کسی قسم کا تصفیرہ جوانہ سے گریز کیا تھا اچھا آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے اس گروپ کی تو آپ بات کر رہے ہیں ووچ سیپ یہ گروپ ہے جس میں یہ ساری باتیں ہوئیں اور ایسے میں وفاق کی وزیر داخلہ نے وزیرعالہ خیبر بختونقہ محمود خان ان پر بھی کافی شدید تنقید کی ہے لیکن انہوں نے جوانہ خیبر بختونقہ کے وزیرعالہ پر بھی کافی تنقید کی ہے اور انہوں نے اس پر رہیرت کے بھی اضار کیا ہے ایک ایسے افسر کی جو ان کی ذمہ داری ہے اور وہ پتہ نہیں کہ ایسے افسر کو انہوں نے کیسے یہاں پر رکھا ہوا ہے اور اس میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتے چلنے ہوں کہ آج پیشاور میں جو نا یہ افراغ المدارس کی جو مختلف انظیمیں ہیں ان کی پرسانت سے بھی ہوئی تھی انہوں نے بھی آج یہ مطالبہ کیا ہے کہ آئی جی پی کو فوری طور پر اس اوڑے سے اٹھایا جائے کیونکہ انہوں نے جو ایک افتانی ہوا تھا اس افتانی کے بعد انہوں نے جو مدیارات کیتے ہیں تعلقی اہم ڈیویلپنٹ ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آئی جی خیبر پختونخواہ غیر ذمہ داری کا ثبوت میڈیا کے سابنے بھی دیتے رہے ہیں پشاور دھماکے کے بعد ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں خیبر پختونخواہ غیر ذمہ داری کا یہ ثبوت دیا تھا میڈیا کے سامنے یہ بیان دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں کافی شدید تنقید کا نشانہ بھی کرنا پڑا تھا تاریخ آفاق صاحب یہ یقین ہے اس کے سامنے کے جو بیانات کے ان کے سامنے آتے رہے اس کے علاوہ ان کی قصفیت کرتے دیتی پر وہ ہوئی ہوتی جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہے ہیں پولیس لو فورٹ ان کے اندر انہوں نے ایک گروپ بنائے ہوئے ہیں گروپ مدی کر رکھی ہیں ان کے جو اپنے منظور نظر لوگ ہیں ان کو اچھے حدو کے بٹھائے ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے وہ نہیں ہیں ہم خیال نہیں ہیں تو ان کو یا تو صوبے سے صوبہ وزر کرنے سے مجبور کیا گیا ہے یا ان کو غیر اہم حدو کے تائیونات کیا گیا ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ ان کی غیر ذمہ داری جو ہے ان کے گلے پڑ گئی ہے اور اس طرف یہ نہ سکے زندگی کے مختلف شوگے اس سے تعلق رکھنے والوں لوگوں انہوں نے ان کے تنقید کی ہے بلکہ ابھی افضاد اموزا کی وزیر داخلہ جو ہے انہیں بھی اس کی غیر ذمہ دیگی جو اس پر اوالات اٹھا لیئے تھے اور ہاں کیا ہے بہت شکریہ تاریخ افاق صاحب آپ کا وزیر عاظم عمران خان کے اہم بیان کی بات کریں گے جس میں ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں انتہاب اصند اور فاشسٹ حکومت ہے جو پڑوسی مبالک کے لیے خطرہ ہے جرمن جریدے کو انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا امریکہ برابری کی سطح پر مسئلہ کشمیر حل کرانے میں کردار ادا کرے انہوں نے اپوزیشن کو بھی خبردار کر دیا بھارت نازی نظریے پر چلنے والی فاشس ریاست بن چکا مودی سرکار خطے میں سب سے زیادہ شدت پسند اور نسل پرست حکومت ہے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھائے جرمن جریدے کو انٹرویو میں کہا بھارت، پاکستان، چین، بنگلہ دیش، سری لنکا کے لیے خطرہ ہے خطے میں کشیدگی کی آگ کبھی بھی بھڑک سکتی ہے امریکہ برابری کی سطح پر مسئلہ کشمیر حل کرانے میں کردار ادا کرے اپوزیشن تحریک پر سوال ہوا تو وزیراعظم نے کہا انہیں حکومت مخالف تحریک کی بلکل فکر نہیں کروانے کے لیے بلک میل کرنا چاہتی ہے کیونکہ انہیں خوف ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت مستحقم ہو گئی تو سب جیلوں میں ہوں گے اگلے امریکی صدارتی انتخابات سے متعلق سوال پر وزیراعظم نے کہا جو بائیڈن رائے آما میں مقبول نظر آ رہے ہیں مگر ڈانلڈ ٹرمپ غیر متوقع سیاستدان ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کروانا پر سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پولیسی سے کابو پایا وبا کی دوسری لہر کا بھی کامیابی سے مقابلہ کریں گے کروانا نے ملک بھر میں ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی چوبیس گھنٹوں میں آٹھ سو سات نئے مریض ریپورٹ ہوئے گیارہ افراد جان سے گئے اسلاحوات کے مختلف سیکٹرز کی پانچ گلیاں سیل کر دی گئی عادل تنولی ریپورٹ کریں گے عوام نے احتیاطی تدابیر ہوا میں اڑائی تو کروانا نے بھی پلٹ کر بھرپور وار کر دیا شہریوں کی بہتیاطی نے کروانا کی دوسری لہر کو پہلی سے بھی خطرناک بنا دیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کروانا کے آٹھ سو سات نئے کیسس ریپورٹ گیارہ افراد کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا اسلام آباد میں دو سو چوبیس نئے کیسس سامنے آئے جبکہ دو افراد لکمہ آجل بن گئے ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر اسلامباد زعیم زعا کے مطابق شہر اقتدار کے مختلف سیکٹرز کی پانچ گلیا سیل کر دی گئیں ایف سکس ٹو، تھری، فور، ایف ٹین فور اور آئی ٹین ٹو کی گلیا شامل ہیں ڈی ایچو کہتے ہیں سیل ہونے والی گلیوں کے رہائشی خود کو کرنٹینہ کر لیں کروانا کی دوسری لہر میں حکومت نے شہریوں سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹوئیٹر پیغام شہریوں سے مدد کے اپیل کرتے ہوئے کہا جہاں بھی کسی کو ایسو پیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھیں تصویر بناکا لوکیشن کے ساتھ ہمیں ورڈس اپ کر دے ورڈس اپ نمبر بھی جاری کر دیا خیبر پختنخواہ میں کرونا وائرس سے ایک اور مسیحہ زندگی کی بازی ہار گیا صوبے میں اب تک بیس ڈاکٹرز کرونا کا شکار ہو چکے ہیں پر کالج اپ ڈینٹسٹری کے دین ڈاکٹر سلطان زیب کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تو حیط آباد میڈیکل کمپلکس میں داخل کر دیے گئے سانس کی تکلیب بھڑی تو تین دن پہلے آئی سیو میں منتقل کر دیے گئے جہاں خالق حقیقی سے جاملے ڈاکٹر سلطان زیب سمیت اب تک خیبر پختنخواہ میں بیس ڈاکٹر کرونا وائرس سے شہید ہو چکے ہیں پروینشل ڈاکٹری سیسویشن نے اب تک شہید ڈاکٹروں کو شہدہ پیکز نہ دینے پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر علیہ محمود خان نے ڈاکٹر سلطان زیب کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ وبا سے بچنے کے لیے احتیادی تدابیر پر عمل درامت کو یقینی بنائیں رحم یوسف زی سما پشاور اور اب بات کریں گے رمضان شگر ملز ریفرنس کی جس کی سماعت پر حمزہ شہباز نے بکتر بند گاڑی میں احتساب عدالت آنے سے انکار کر دیا عدالت نے ان کی ادم پیشی پر آئی جی جیل کھانا جا سی سی پی او اور سیکیٹری داخلہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا شاہد حسین کی رپورٹ رمضان شگر ملز ریفرنس پر سماعت حمزہ شہباز کو جیل سے عدالت لانا مسئلہ بن گیا پولیس بکتر بند گاڑی لے کر پہنچی مگر حمزہ نے انکار کر دیا احتساب عدالت کے جج نے معاملے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آج تک کتنے ایسے ملزم ہیں جنہوں نے عدالت آنے سے انکار کیا ہو معاملات ریاست کی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے متعلقہ افسران کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا نون لکھ کے رہنما عطا تارڑ نے معاملے کا ذمہ دار پنجاب پولیس کو قرار دے دیا ہے جیل حکام نے ان کی تحویل آٹھ بچ کے پچیس منٹ پہ پنجاب پولیس کے حوالے کی عدالت میں بھی انتظار ہوتا رہا ان کو کیوں پیش نہیں کیا گیا میرے علم میں صرف اتنا آیا ہے کہ جیل کے گیٹ پہ پنجاب پولیس اور ان کے درمیان کتال کلامی ہوئی جس کے بعد پنجاب پولیس نے آج ان کو یہاں پیش نہیں کیا کیس کی آئندہ سماد دس نومبر کو ہوگی جس میں حمزہ شہباز کو پیش کیا جائے گا سیالکورٹ کی عدالت میں پیشی پر لائے جانے والے ملزم کو مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا شہزاد احمد کی ریپورٹ سیالکورٹ کی تحصیل سمڑیال کی کچہری کے باہر پولیس حراست میں ملزم حلات قتل کیس میں زیر حراست ملزم عمران شاہ کو عدالت سے پیشی کے بعد واپس لے جایا جا رہا تھا کہ گھات لگائے مخالفین نے عمران شاہ پر فائر کھول دیا واقعے کے بعد پولیس نے ملزم کو فرار ہونے کا موقع نہ دیا سی سی ٹی وی فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار نے ملزم کے ہاتھ میں پسٹول کی پرواہ تک نہ کی گرفتار ملزم کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے دوسری طرف ڈی پی او سیہلکورٹ نے سیکیورٹی کے ناقص انتظامات پر ایس ایچو سمیت دو افسران کو معطل کر دیا شہزاد احمد سما سیہلکورٹ بات کرتے ہیں کتیس اکتوبر دو ہزار انیس کو رونما ہونے والے احسان ہے تیز گام کی جس نے قوم کو بڑے صدمے سے دوچار کیا میر پو خاص کا متاثرہ خاندان اب تک غم سے باہر نہ سکا شبیر مشوری کی رپورٹ ایک سال قبل آج کے ہی روز تیز گام ایکسپریس نے ایسی آگ پکڑی جسے بڑے جانی نقصان کے بعد ہی بجھایا جا سکا واقعے میں چہتر مسافر لقمہ اجل بن گئے میر پو خاص کے رہائشی ندیب مغل کے لوائقین کے آسو آج بھی رک نہ سکی غمزادہ ماہ کا کہنا ہے وزیر ریلوے نے مالی امداد کا وعدہ کیا اب تک پورا نہ کیا چونتیس سالہ ندیم کے کم عمر بچے والد کو آج بھی یاد کرتے ہیں ریلوے انشورنس کی جانب سے تو رخم مل گئی لیکن حکومت نے پندرہ پندرہ لاکھ روپے کی ادائیگی کا وعدہ پورا نہ کیا لوائقین کو صرف پچیس پچیس ہزار روپے دے کر جان چھوڑا لی گئی متاثرین نے وفاقی حکومت سے مالی امداد کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے غلام شبی سما میر پو خاص آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت کا چینی درامت کرنے کا فیصلہ بھی کام نہ آیا ہورسے مارکٹ میں فی کلو چینی مزید تین روپے مہنگی ہو گئی ریٹیل مارکٹ میں چینی ایک سو دس روپے تک فروخت ہونے لگی شبخان کی ریپورٹ ہار گئی ٹائگر فورس جیت گئی مہنگائی چینی کرواہت گھولنے لگی چینی درامت کرنے کا حکومتی فیصلہ بھی کوئی کام نہ آیا عام بزار میں ایک کلو شکر ایک سو دس روپے تک جا پہنچی عوام پوچھتے ہیں کیا پاکستان میں گنہ ختم ہو گیا کیا ہو گیا ہے جو پاکستانی چینی اتنا مہنگی کیوں ہو رہی ہے کس بات پہ ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے کیا ادھر گنہ ختم ہو گیا ہے ڈیلرز کہتے ہیں مہنگی چینی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کروائی نہ کرنے کا نتیجہ ہے چگر ملز کی جانب سے تین روپے اضافے کے بعد ہونسیل میں مقامی چینی چینوے سے ستانوے روپے تک پہنچ گئی جو عام بزار میں ایک سو دس روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہے کیمرمین عمران شاہید کے ساتھ اشرف خان ساما کراچی دوائے مہنگی کیا ہوئی فیصل آباد میں نایاب ہی ہو گئی کینسر، دل کے امراض، درد اور بخار تک کی گولیاں نہیں مل رہی شاہین شہزادی رپورٹ کریں گی دل کے مرز کی شکایت ہو، سانس کی تکلیف ہو یا کہیں درد ہو فیصل آباد کے میڈیکل سٹورز پہ عدویات مہنگی ہوتے ہی غائب ہو گئی یہاں تک کہ بخار کی دوا بھی کہیں نہیں مل رہی مریضوں کو تو جان کے لالے پڑ گئے فارماسیسٹ کہتے ہیں موسم کی تبدیلی، پیناڈول اور ڈسپرنٹ کی شارٹیج کی وجہ بنی ڈاکٹرز کے مطابق مریضوں کو بروقت عدویات نہ ملنے سے ان کی حالت مسید بگڑ سکتی ہے مریض اور تماردار عدویات کے لیے خوار ہو رہے ہیں کہتے ہیں عدویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ایسا نہ ہو مریض جان سے جائیں کامرمن قدیر احمان کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصل آباد مہنگائی اور زخیرہ اندوزی کے خلاف ٹائگر فورس کا کامیاب ایکشن خفیہ اطلاعات پر گندم، چینی، چاولاتے اور گھی کے کروڑوں روپے کے زخیرہ اندوزی پکڑی گئی عالی حکام کی زیر صدارت اجلاس پر ریپورٹ پیش کر دی گئی اسلام آباد سے عباس شبیر کی ریپورٹ مہنگائی اور زخیرہ اندوزی کے خلاف ٹائگر فورس کی نشاندہی پر اب تک کیا کروائیاں ہوئیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی اسمان ڈار اور چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے بھر میں کریک ڈاؤن کی مہانہ ریپورٹ پیش ریپورٹ کے مطابق چھاپوں کے دوران دس کروڑ سے زائد مالیت کے تیرہ سو ٹن چینی کے پچیس ہزار تھیلے قبضے میں لیے گئے روامہ مجموعی طور پر بارہ کروڑ چالیس لاکھ کی ناجائز زخیرہ اندوزی پکڑی گئی ملویس افراد پر پانچ کروڑ چودہ لاکھ سے زائد کے بھاری جرمانے اور چارجنگ پر بارہ سو اٹھاسی افراد کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج بارہ سو سے زائد افراد گرفتار ہوئے ٹائگر فورس کی نشاندہی پر آٹے گندم چینی چاول اور گھی کے غیر قانونی سٹاک قبضے میں لیے گئے اپریل سے اب تک سات درب دس کروڑ سے زائد زخیرہ اندوزی قبضے میں لیے گئی اجلاس میں ٹائگر فورس کی نشاندہی پر چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ وزرعظم کی ہدایات کی روشنی میں کریک ڈاؤن کا عمل مزید تیز کیا جائے گا آئندہ چند روز میں بڑی ریکاوری کا بھی امکان ہے یکم نومبر سے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں دو روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان اگرہ نے قیمتوں میں کمی کی سمری حکومت کو بھیجوا دی عالمی منجی میں خام تھیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد اگرہ نے یکم نومبر سے پیٹرولیوم مصنوعات سستی کرنے کی سفارش کر دی آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول ڈیر روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے فی لیٹر سستہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے حتمی فیصلہ وزرعظم کی منظوری کے بعد ہوگا نئی قیمتوں کا اعلان وزارت خزانہ کرے گی اور اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا پیٹرولیوم لیوی کی شہرہ بڑھا کر موجودہ قیمتیں برقرار بھی رکھی جا سکتی ہیں غستہ خانہ خاکوں کے خلاف دنیا بھر میں غم و غصے کا اثار کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو کا اہم بیان سامنے آیا ہے فرانسیسی صدر کی موقف سے خود کو الگ کرتے ہوئے جسٹین ٹوڈو نے آزادی اظہار کا استعمال احتیاط سے کرنے کی بات کر دی کینیڈین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے کسی حدود کے بغیر نہیں ہو سکتی آزادی اظہار سے کسی کے دلازاری نہیں ہونی چاہیے انہوں نے مختلف برادریوں کی بلاوجہ اور جب دل چاہے دلازاری کے واقعات کی بھی حوصلہ شکنی کی ہے تو غستہ خانہ خاکوں کے خلاف جہاں دنیا بھر میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے وہیں کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو کا بیان بھی سامنے آیا ہے فرانسیسی صدر کے موقع سے وہ خود کو الہدہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہ آزادی اظہار رائے کا استعمال احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے کینیڈین وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے کسی حدود کے بغیر نہیں ہو سکتی آزادی اظہار سے کسی کے دلازاری نہیں ہونی چاہیے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں سیوریج لائن ڈالنے کے بعد گڑوں کو مٹی ڈال کر چھوڑ دیا گیا شہرہ پاکستان کہلانے والی اہم سڑک دو مہینے سے خستہ حالی کی وجہ سے شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ہے سلمان احمد کی رپورٹ خستہ حال سڑک اس پر ستم یہ کہ روڈ کے بیچو بیچ کچرے کا ڈھیر یہ ہے کراچی کی پہچان شہرہ پاکستان جو ملتی ہے سپر ہائیوے سے وارٹر بورٹ عملے کی نا اہلی کی انتہا یہ کہ سیوریج لائن ڈالنے کے لیے آدھی سے زیادہ سڑک کھوٹ کر نا صرف چلتے بنے بلکہ ایک شہری کی گاڑی پر ملبا پھینک دیا یہ یہاں سے لے کے پورا ٹین اٹی سے لے کے ڈاکھانے تھا یہ پورا ٹھوڑ کے حال برا کر دیا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں یہ گاڑی کھڑی تھی کسی گریب کی اس پہ انہوں نے ملبا میں نے منع کیا کہ میں یہ ملبا اس پر ہمارے دالنا کسی گریب کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو انہوں نے دانستہ دور پہ ملبا اس پر ڈالا ہے ان روڈوں پہ بائک چھلانے پہ یہ ہے کہ ہر ہفتے بائک کی منٹیننس کرانی پڑتی ہے تو وہ اس کا لوڈ بھی ہمارے پر مہنگائی کا لوڈ بھی ہمارے پر اور یہ تو ہے آپ کے سامنے جو روڈ پورا خدڑا ہوا ہے مرکزی شہرہ کی تباہ حالی کے باعث قریبی دکانداروں کو بھی شدید پریشانی اٹھانا پڑ رہی ہے یہاں پر ٹریفک اتنا جام ہوتے کہ یقین کرو کام بھی نہیں ہو سکتا ہمارے سے شام کے اوقات میں دفاتر سے گھر والوں کا یہاں سے گزرنا محال ہے بدتری انٹریفک جام ہونے سے یہ چھوٹا سا فاصلہ آدھا گھنٹہ برباد کر دیتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انفریسٹرکچر کی بہتری کے لیے اقدمات کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے لیکن اس کی وجہ سے متاثر ہونے والی سڑکوں کی مرمت پوری طور پر نہ کرنا غیر ذمہ داری ہے کیمرمن آتف قریشی کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی پاکستان میں انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ کا میلہ سچ گیا جنگ میں ہونے والے مقابلوں میں انگلنڈ، امریکہ، کینیڈا اور نوروے کے کھلاریوں سمیت پاکستان کی بھی باراتی میں ان ایکشن ہے ایونٹ کے پہلے روز تلوار سے لیمن کٹنگ اور رنگ پاسنگ کے مقابلے ہوئے ٹینٹ پیگنگ ٹیمپینشپ میں ایشین فیڈریشن کے جانرل سیکیٹری نے بھی شرکت کی بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی